اسلام علیکم اور میں شاہد شپاہ شامدی بات کرنے کے بیب باجی کی بہو کی اپسران فرس کی رویو اور سیکنڈ کے پرومو کے بارے میں آج سیر رامن سیر آپ کو روز رات کو آرٹ بچے جو ہے وہ یوٹیوب پہ اور ساتھ بچے ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا اس کا سیزن ٹو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس میں دکھائی جاتا ہے کہ کس طرح دونوں ہی ماں باپ کی موت ہو جاتی ہے اور آخر کر سارے بھائی اس جگہ پر پھر سے اکٹھے ہو کر رہنے رکھتے ہیں کاروبار کو سب اچھے سے سنبھال جاتے ہیں اور وہیں تینوں بھائی جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اپنے زندے میں لیکن ازرا کی جو ہے انٹری وہاں پہ بند کر دی جاتی ہے اور اس کے بچے جو ہے اس کے لیے ترستے ہیں لیکن دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ اس گھر میں نہیں آئی گیا نہ ہی باقی روگ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ ہر بار کوشش کرتی ہے لیکن نہیں ہوتا اور وہیں اسے کینسل ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کی بہتری اور یہ تھی ہے وہیں اس میں تین کریکٹرز اور نظیر ایت کیے گئے ہیں جس میں جو ہے آپ کو ایک اسمہ آباز اور دو اور ہیں جو کہ ان کی اس کے بھتیچے ہوتے ہیں وہ لیکن اس کی وہاں پہ ابھی اس گھر میں انٹری نہیں ہوتی ہے اس کی ماں سے کہتے ہیں تمہیں پھر سے جانا چاہیے ہو جاتی ہے وہاں پہ لیکن جمال انہیں پھر گھر سے باہر نکال دیتا ہے اس کا بیٹا اس سے کافی محبت کرتا ہے کافی یاد کرتا ہے اس کے اس کے پروگریس رپورٹ بھی کافی خراب ہوتی ہے آنے والے ایپسور میں دیکھیں گے عمر کے طور پر کافی خراب ہوتی ہے اور عزرہ جو ہے وہ گھر میں آ جاتی ہے وہیں اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ اس گھر میں اس نے جو اس کے ماں کے ساتھ کیا وہ اسے برداشت نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہیں جو ہے اس کی بھابی کہتی ہے کہ نہیں جب تک عمر ٹھیک میں ہوتا وہ جو ہے یہاں سے نہیں جائے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے وہیں دوسری طرف جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے جن کو دور کرنے کی کوشش کی اب ان کے قریب آنا چاہتی ہوں اور وہیں جمال کو وہ کہتی ہے کہ آپ کو یہ بات مجھ دوبارہ یاد نہیں کروانی پڑے گی جیسے ہی ہوں میں ٹھیک ہوگا میں سری جاؤں گے اب دیکھنا ہی ہے کیا عزرہ کو معافی ملے گی یا کیا واقعے میں وہ بدل گئی ہے یا نہیں آپ اپنے ریکمنٹ کے ذریعے سے دیچھے گا